ویلکم تو کریٹیو آرد نوشکار گائز کیسے آپ لوگ میں ہوں سمیت اور آج سے ہم کورلڈور 2019 کی بیسک کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں ان بیسک کلاس میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ہر ایک ٹول ہر ایک آپشن کو تو آج میں بتاؤں گا سیلیکشن یعنی کی بک ٹول فری ٹرانسفارم ٹول اور ٹرانسفارم ٹول تو ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے یہ ان کے لیے بھی ہوگا جو فرس ٹائم کورلڈور 2019 کو اوپن کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی بھی کورلڈور یوز نہیں کیا اور یہ ان کے لیے بھی ہوگا جو پہلے کے ورزن میں یوز کر چکے ہیں اور فرس ٹائم کورلڈور 2019 کو یوز کر رہے ہیں ایسے بہت سے آپشن نہیں اس میں جڑے ہیں جن کا یوز آپ کو نہیں پتا آپ نے دیکھا ہوگا شاید آپ کو نہیں پتا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا زیادہ تر لوگوں کو وہ نہیں پتا ہوگا اور آپ کو میں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیٹ ویلکم بیک اگین تو سب سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ان بیگنرز کے لیے جو بیگنرز ہیں ابھی جنہوں نے فرس ٹائم کورنڈر کو اپن کیا ہے یا ایک دو بار شاید اپن کیا ہو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو اور بند کر دیا ہو ان کے لیے تھوڑا سا میں اوورویو دوں گا یہ ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے تاکہ دیکھیں آپ کوئی چیز یوز کرتے ہو تو پہلے اس کے بارے میں سمجھیں کہا کیا چیزیں ہیں آگے جا کر آپ کے لیے یہ آسانی رہے گی کہ آپ کو پتا رہے گا کہا کیا چیزیں ہیں تو ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھیں گے اور ان ٹولز کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں جانے گے سو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو نیو فائل کریٹ کرنا ہے یعنی کی نیو ڈاکیومنٹ یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں 2019 میں آپ کو نیو ڈاکیومنٹ کا آپشن یہی ساتھ میں ملتا ہے تو کوئی پرانا ورجن بھی ہو کوئی بات نہیں آپ کو فائل میں بھی سب سے اوپر آپشن ملے گا نیو ڈاکیومنٹ اب یہ ہے کیا چیز نیو ڈاکیومنٹ کیا چیز ہوتی ہے نیو ڈاکیومنٹ وہ چیز ہے جس کے آپ اوپر ڈیزائن کروگے یا کوئی چیز ڈراؤ کروگے اس کو اس طرح سے بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے کی آپ کوئی چیز ڈراؤئنگ کرنا چاہتے ہو اس کے لیے آپ کو کوئی پلانگ پیپر کی ضرورت ہوگی آپ ایسے ہی نہیں کہیں زمین پہ ڈراؤئنگ کروگے آپ اس پیپر پہ کروگے تو سمجھ لیجئے کہ وہی پیپر آپ یہ نیو ڈاکیومنٹ سے کروگے کورل ڈراؤ میں جب تک آپ نیو ڈاکیومنٹ کروگے تب تک آپ کچھ بھی ڈراؤ نہیں کر سکتے ہو تو سب سے پہلے نیو ڈاکیومنٹ کروگے کر لیتے ہیں چاہے تو آپ یہاں کلک کیجئے چاہے فائل میں جا کے نیو میں کلک کیجئے اور اس کا شورٹکٹ کی ہے کنٹرول اینڈ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کنٹرول اینڈ اب شورٹکٹ کی کیا چیز ہوتی ہے کیسے یوز کریں گے کیا فائدہ ہے آگے چل کے میں کلاسز میں سمجھا دوں گا تو ابھی کے لیے آپ یہاں پہ کلک کیجئے تو کریٹ اے نیو ڈاکیومنٹ کا یہ پینل آپ کے پاس اوپن ہو جاتا ہے اوہرائٹ سو ایک سب سے ضروری بات ان بیگنرز کے لیے اپنی عادت میں یہ رکھئے کہ نیم ضرور دینا یہاں انٹائٹل ہے اس کو کبھی بھی انٹائٹل مت رکھئے دیکھیں شروعات سے اگر اچھی عادت ڈالو گے تو اچھی عادت آگے جا کے بھی آپ کے کام آئے گی رائٹ یہ بہت بری عادت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں میں نے دیکھا ہے انٹائٹل رکھ کے اوکی کر دیتے ہیں ایسا نہیں کیجئے کبھی بھی اپنی عادت میں رکھئے کچھ بھی نیم دیجئے پر دیجئے ضرور رائٹ اس کے کئی سارے فائدے بعد میں بتاؤں گا ابھی میں ساری چیزیں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ابھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا دھیرے دھیرے ہم ایڈوانس لیول پہ جائیں گے تو اس کا جو انپورٹنس ہے وہ آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا رائٹ تو میں نیم دے گا ہوں کلاس ون کچھ بھی نیم دیجئے پر دیجئے ضرور اچھا اس کے بعد نیچے ان آپشنز کو آپ اگنور کیجئے ابھی کے لیے اگنور کیجئے ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے ابھی میں آپ کو کنفیوز نہیں کروں گا اس میں اس کو بعد میں آپ بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیا چیزیں ہیں یہ اگر آپ بگنر ہے نیم دیجئے اور سیدھا نیچے آجائے اور اس کو اوکے کر دیجئے رائٹ سو دیکھ سکتے ہو جانسی میں نے اوکے کیا ایک پیج ہمارا کریئٹ ہو گیا اب اس پیج میں ہم جو چاہے وہ ڈراؤ کر سکتے ہیں آرائٹ سو یہ دیکھ سکتے ہو کہ اب یہ جو ہے ابھی پورٹریٹ موڈ میں ہے آپ چاہو تو اس کو لینڈسکیپ بھی کر سکتے ہو آپ چاہو تو نیوڈ آگومنٹ سے بھی کر سکتے تھے اور یہاں پہ بھی آپ کو آپشن ملے گا اب یہ پورٹریٹ میں ہے اب یہ لینڈسکیپ میں ہو گیا چاہے پورٹریٹ رکھ لیجئے چاہے لینڈسکیپ رکھ لیجئے یہ آپ کے اوپر ہے آرائٹ سو سب سے پہلے میں کچھ آورویو دے دوں تھوڑا سا پھر جلدی سے ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں دکھاؤں اس لیف سائیڈ میں لیف سائیڈ میں یہ سارا ٹول بار ہے سب ہی ٹول ہے کے نیچے سارے ٹولز ہیں ان کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے اگر اوپر کی سائیڈ میں دکھاؤں فائل ایڈیٹ ویو لی آؤڈ اوبجیکٹ ایفیکٹ سب کے اندر بھی بہت آپ کو اپشن ملیں گے ان کے بارے میں بھی ہم دھیرے دھیرے آگے کی کلاسز میں دیکھیں گے اس کے نیچے آ جائے تو کچھ آپ کو پراپٹیز ملتی ہے یہاں اگر آ جائیں رائٹ سائیڈ میں تو رائٹ سائیڈ میں یہ پراپٹی کا پینل ہے یہ 2019 کے کورلڈ راو میں نیو ایڈ ہوا ہے اگر آپ کوئی بھی ٹول سیلیکٹ کرتے ہو تو اس کا پراپٹی چینج ہو جاتا ہے یعنی جو الگ الگ آپ ٹول سیلیکٹ کرتے ہو تو اسی کے حساب سے اس کا پراپٹی یہاں پہ چینج ہوتا ہو آپ کو نظر آئے گا چاہے وہ ٹول ہو چاہے کوئی شیپ ہو اور یہاں پہ آ جائیں تو یہ ہے کلر پیلٹ آپ یہاں سے کلر کر سکتے ہو اور اب دیکھیں گے ہم بیک ٹول کو جو سب سے زیادہ کورلڈ راو میں یوز ہوتا ہے تو سب سے اوپر ہے جی یہاں پک ٹول اگر میں یہاں دیکھا ہوں چھوٹا سا کر کے ایرو ہے آپ دیکھ سکتے ہو اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو یہاں اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے نیچے دو اور آپ کو ٹول مل جاتے ہیں فری ہینڈ پک اینڈ فری ٹرانس فارم تو یہ دو اور ٹول ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں پک ٹول کو سیلیکٹ تھا پک ٹول کا کام کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں رائٹ تو اس کے لیے کوئی شیپ کی ضرورت پڑے گی اویسلی ہمیں شیپ کی ضرورت ہے تو یہاں میں آپ کو دکھاؤں شیپ یہاں پہ ہے ریکٹینگل یہ ہے ایلپس اور یہاں پہ پولیگن سٹار سپائرل کون شیپ وغیر وغیرہ یہاں سے سیلیکٹ کر لیا اور ماؤس کے کلسر میں آپ دیکھ سکتی ہو ایک چھوٹا سگرگی ریکٹینگل بنا ہوا آ رہا ہے اس کا مطلب کہ آپ نے ایک ریکٹینگل شیپ سیلیکٹ کیا ہے اس کے بعد آپ چاہو تو اس کو ڈراؤ کر سکتے ہو اس طرح سے اس طرح سے ایسے 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 تو کچھ اس طرح سے آپ اس ریکٹینگل کو ڈراؤ کر سکتی ہو اب میں چاہتا ہوں جی اس ریکٹینگل میں کلر فیل دوں رائٹ تو کلر فیل دینے کے لیے سیلیکٹ ہونا بہت ضروری ہے اب سیلیکٹ کیا چیز ہے کسی بھی شیپ کو آپ سیلیکٹ کرتے ہو یعنی اس کو چنتے ہو اور اس کو چاہے ایڈٹ کر سکتے ہو اس میں کلر فیل دے سکتے ہو اس کو موو کر سکتے ہو بینا سیلیکٹ کیے آپ نہیں کر سکتے ہو تو یہ سارا کام کرتا ہے پک ٹول تو پک ٹول کو آپ نے لیا اس میں کلک کیا فر ایکزمپل کے لیے اس شیپ میں میں کوئی کلر فیل دینا چاہتا ہوں اس کو موو کرنا چاہتا ہوں اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہوں اس کو ری سائز کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو جیسی میں نے اس کو سیلیکٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہو چاروں کونوں میں سکوائر بلیک ڈاٹس دکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ری سائز ہینڈل آپ اس سے ری سائز کر سکتی ہو تو فر ایکزمپل کے لیے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں all delete کر رہا ہوں ایک اور میں rectangle آپ کو draw کر رہا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ black dots ہیں آپ دیکھ رہے ہو سکوائر ٹھیک ہے اب اس سے آپ بڑھا کر سکتے ہو کچھ اس طرح سے پتلا کر سکتے ہو موٹا کر سکتے ہو چوڑا کر سکتے ہو جیسا مرضی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہو تو یہ تو ہو گیا جی ایک کام کہ آپ اس کو rectangle کو بڑھا کر سکتے ہو چھوٹا کر سکتے ہو جیسا مرضی آپ کر سکتے ہو چاہو تو آپ اور بھی چھوٹا کر لیجئے چاہو تو آپ اور بھی بڑھا کر لیجئے ٹھیک ہے اب یہ ایک کام ہوا اب دوسرا کام کیا ہے دوسرا کام آپ اس کو move کر سکتے ہو یعنی کہ کسی بھی shape کو آپ نے move کرنا ہے مجھے اس کو move کرنا ہے پھر وہی بات آپ کو select کرنا پڑے گا میں نے اس کو select کر لیا اس کا مطلب یہ دکھا رہا ہے کہ یہ چاروں کنوں میں dots یعنی کہ resize handle اس کا مطلب یہ select ہے اب آپ اس کو move کر سکتے ہو یہاں وہاں اوپر نیچے die by جہاں مرضی آپ اس کو move کر سکتے ہو right یہ ہو گیا دوسرا کام اچھا color feel کیسے دینا ہے میں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں آپ کو alright so اب دیکھئے اس کا تیسرا کام اور کیا ہے اگر دیکھئے پہلے اس طرح سے اگر ہم select کریں تو یہ select ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آ جاتا ہے resize handle right اور اگر میں اس پہ ایک اور بار click کرتا ہوں تو یہ resize handle مڑ جاتے ہیں دیکھئے چاروں کنوں میں یہ مڑے ہوئے arrows آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ اس کو rotate کر سکتی ہو کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے آپ چاہے ایسے رکھ لیجئے چاہے ایسے رکھ لیجئے چاہے اس طرف گھما لیجئے چاہے اس طرح گھما لیجئے right اب یہ تو ہوا جی rotate اب میں چاہتا ہوں جی rotate کسی ایک corner میں ہو اب اگر آپ دھیان دے یہ بیچ میں یہ center point ہے اس center point کے چاروں طرف یہ shape گھومتا ہے ٹھیک ہے اب اسی point کو جہاں رکھ دیں گے وہ اس کے چاروں طرف rotate ہوگا for example کے لیے بھی center میں میں اس corner میں لے کے آتا ہوں اور اگر اب میں اس کو rotate کراؤں تو اس کے چاروں طرف سے یہ rotate ہوگا اور اگر اس کو اوپر لے جائے تو اس طرح سے rotate ہوگا right alright so یہ تو ہوا ایک کام ایک اور کام اب چاہو تو آپ اس کو skew کر سکتے ہو skew کیا چیز ہے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو دکھا دوں یہاں skew کے handle بھی دکھ رہے ہیں آپ کو چاروں side میں آپ skew کے handle دکھ رہے ہیں آپ skew کر سکتے ہو کچھ اس طرح سے اس کو کہتے skew کر نا یا پھر آپ skew کر سکتے ہو اس طرح سے right اس طرح سے یا پھر اس طرح سے right so color feel دینا ہے تو سب سے پہلے select کر لیجئے اور جو بھی color feel دینا ہو color palette میں آجائے اس میں click کیجئے یاد رکھئے select ہونا ضروری ہے اگر میں deselect کر لیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ color change ہو جائے تو بلکل نہیں ہوگا یہ change document default آ جائے گا یاد رکھئے جب بھی یہ اس طرح سے open ہو جائے click مت کیجئے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ آپ کو ضرور دکھے گا کیا گڑ بڑ ہوگا آگے جا میں بتاؤ گا ضرور اس کو cancel کر دیجئے اس کا مطلب آپ نے کچھ select نہیں کیا ٹھیک ہے میں پھر سے click کر رہا ہوں دیکھ کی پھر سے آگیا اس کا مطلب کی آپ نے اس object یا shape کو select نہیں کیا اس کو ok نہیں کرنا alright so اور کام دیکھ لیتے اس کا میں پھر سے delete کر رہا ہوں پھر سے new shape لوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ ایک rectangle میں draw کروں جو square ہو یعنی proportionally چاروں کونوں میں ایک برابر اگر آپ اس طرح سے draw کر ہوگی تو ایک rectangle تو draw ہو جائے گا پر وہ proportionally نہیں آئے گا آپ جیسے بھی draw کرو وہ proportionally کبھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے proportionally لانے کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے control کی press رکھنا ہے اس کے بعد draw کرنا ہے اگر control کی press نہیں کریں گے تو یہ کچھ ایسے ایسے اس طرح سے ہو جائے اور اگر جیسی میں control کی press کرتا ہوں وہ اپنے آپ square بن جاتا ہے کچھ اس طرح سے right اور میں نے چھوڑ دیا تو کچھ اس طرح سے یہ نہیں آپ کوئی ellipse لے لیجئے اگر ellipse کو میں اس طرح سے draw کرتا ہوں تو ایک oval shape آتا ہے اور اگر میں control کی press کرتے ہوئے draw کرتا ہوں تو پوری طرح سے circle میں آتا ہے اور اگر میں control کی نہیں press کرتا تو اس طرح سے oval shape آیا control کی press کیا تو جیسی میں control کی press کرتا ہوں یہ circle بن جاتا ہے کچھ اسی طرح سے آپ نے use maze کو لینا ہے اب یہ تو ہوا جی ایک طریقہ proportionally آپ کس طرح سے draw کر سکتے ہو میں کہا draw کر سکتے ہوں اب draw کے بعد اگر آپ نے اس کو proportionally بڑا کرنا ہو چھوٹا کرنا ہو اگر میں اس کو بڑا کرنا چاہوں تو اس طرح سے oval ہو جائے گا میں چاہتا ہوں کہ یہ circle میں ہی رہے اور proportionally چھوٹا ہو جائے یا بڑا ہو جائے ٹھیک ہے میں کوئی color fill دیتا ہوں تا کہ آپ کو اچھے طرح سے سمجھ میں آئے گا اس کے لئے کیا کریں گے دیکھیں چاروں کونوں میں آپ ری سائز ہینڈل ضرور مل رہے اگر proportionally آپ نے بڑا کرنا ہے تو کسی بھی corner والے handle کو ہی select کرنا ہے بیچ والے handle کو نہیں select کیجئے اس کو اس طرح سے کریں گے تو یہ oval shape بنا دے گا ٹھیک ctrl z undo kia undo کے لئے یاد رکھئے ctrl z ہوتا یہ universal command ہے یاد رکھئے so اس کو میں delete کر رہا ہوں اور so اور دیکھ لیتے ہیں کی اور کیا کیا کر سکتے ہیں دیکھ میں کوئی shape shape میں draw کر رہا ہوں کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے کچھ ایسے کچھ ایسے اور کچھ اس طرح سے یہ نہیں میں circle بھی draw کر رہا ہوں کچھ اس طرح سے ٹھیک میں کچھ circle بھی draw کر دی آرائٹ so میں چاہتا ہوں کہ ان کو select کر دیکھیں select کرنے کا دو طریقے ہیں اگر single آپ نے کسی object کو یا shape کو select کرنا تو ایک سے زیادہ اپنے object کو select کرنا ہے تو کس طرح سے کریں گے ایک ہی طریقہ ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ dash line آپ کو چاروں طرف دیکھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں bonding box اس طرح سے bonding box بن رہا ہے اور چھوڑ دیجئے اس کا مطلب یہ سب select ہو گئے اب چاہو تو اس میں color feel آپ دی سکتی ہو quite یہ تو رہا کی سب ہم نے select کرنا ہے اب میں چاہتا ہوں جی اس میں جو circle ہے یعنی یہ جو oval shape بنی ہیں میں انہی کو select کروں ان کو select کرنے کے لئے کیا کریں گے اب دیکھیں پہلے کو میں select ہو رہا ہے لیکن دوسری بار اگر دوسرے shape کو جیسے ہی میں click کرتا ہوں تو پہلا والا deselect ہو بھی کر سکتے ہوں پہلا select کر لیجئے پھر shift کی press کر لیجئے پھر ان shape کو click کرتے جائیے mouse کے left key سے جن کو آپ select کر نا ہے ٹھیک ہے میں select کر لیا یاد رکھئے shift کی press کرتے ہوئے اور color change کر دیا اس طرح سے میں کچھ shape اور select کر رہا ہوں اس طرح سے اس طرح سے اور اس طرح سے اور ان کا color بھی change کر رہا ہوں تو اس طرح سے ہم use کر سکتے ہیں pick tool کو تو آئیے next tool میں چلتے ہیں تو میں پہلے ان کو delete کر دوں alright so next tool ہے freehand pick tool freehand pick tool کا کیا کام میں پہلے میں ایک rectangle draw کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے freehand pick tool کو لے لیں گے freehand pick tool سے move بھی کر سکتی ہو free size بھی کر سکتی ہو rate بھی کر سکتی ہو یہ سارے کام تو آپ pick tool سے بھی کر سکتے تھے freehand pick tool کا کیا کام ہے کیوں دیا گیا ہے اس کا تھوڑا سا الگ کام ہے میں ایک کام کرتا ہوں اسے rectangle میں select کر لیتا ہوں اور کچھ shape میں draw کر رہا ہوں کچھ shape میں draw کر لیا کچھ ellipse میں draw کر رہا کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے right اپ جی میں چاہتا ہوں کہ ellipse کو میں select کر ہوں select تو آپ pick tool سے بھی کر سکتے تھے shift game نے press کیا اور click 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 کرتے ہوئے آپ select کر سکتے تھے لیکن یہ تو کم shape ہے اگر بہت سارے shape ہو کئی 100 ہو shape تب آپ کیسے کر کے select کروں گے دیکھئے free hand pick tool کا کام یہ ہے کہ آپ اس سے select کر سکتے ہو کس طرح سے کریں گے بہت ہی مزیدار سا tool ہے میں select کر رہا ہوں free hand pick tool کو اور میں چاہتا ہوں کہ کو select کر تو اس طرح سے ہم جیسے draw کرتے ہیں کوئی چیز draw کیا دوسرے میں چلے گئے دوسرے کو select کر لیا اس طرح سے draw کر کے یاد رکھئے اس کو چاروں طرف سے آپ نے select کرنا ہے اس طرح سے select کیا اور آپ نے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے mouse کے left key کو press ہی رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو select کیا یہاں پہ آگئے اس select کیا اور alright تو اس کے بعد select ہو گئے یہ سب تو میں چاہوں تو اس کا color feel دے سکتا ہوں یہ select نہیں کیا تھا اس لئے color نہیں آیا اس کے right تو یہ کام ہے free hand tool کا alright so میں یہ چاہتا ہو کچھ دور دور کے shape میں select کروں بلکل آپ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو میں pick tool لے رہا ہوں اور کچھ اس طرح سے select کر رہا ہوں یا تو ایسا کر سکتے ہو shift کی press کرتے ہو ان کو اس طرح use میں اس کو لے سکتے ہو right میں اس کو select کر لیتا ہوں اور color filter کچھ اس طرح سے alright so next tool پہ آجاتے ہیں free transform tool free transform tool کا کام کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو میں all select کر رہا ہوں ctrl a se all select ہو جاتے جتنے بھی ہمارے page کے اوپر shape ہیں وہ ctrl a press کرنے سے select ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں delete کر رہا ہوں سب کو right alright so میں rectangle draw کر رہا ہوں اور یہاں سے لے رہا ہوں free transform tool کو free transform tool کا کام کیا ہے pick tool سے ہم کوئی shape مرانے میں بہت محنت کرتے یعنی کی پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا کام ہے آپ نے free transform tool سے کچھ اس طرح سے کر سکتے ہو یا پھر اس کو ایسے بھی کر سکتی ہو صرف ایک ہی click میں آپ کا shape ہے کچھ اس طرح سے mirror بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے میں undo کر رہا اٹھا چھوڑا پتلا جیسا کرنا ہے آپ اس کو بڑے آسانی سے کر سکتے ہو یہ کام آپ pick tool سے بھی کر سکتے تھے پر اس میں ہو گیا کہ آپ ایک بار ایسے کرنا پڑے گا ایک بار ایسے کرنا پڑے گا پھر ایسے کرنا پڑے گا اس میں کافی محنت لگتی ہے ٹھیک ہے آپ free transform tool سے بہت ہی آسانی سے اور کم steps میں وہ ہی کام آپ کر سکتے ہو کچھ اس طرح سے right alright so آگے کی class میں ہم اور بھی tools کے بارے میں جانیں گے اور detail میں ان کو دیکھیں گے I hope کہ آج کا first class تھا آپ اور پسند آئے تو like ضرور کیجئے اور اپنے friends نے ساتھ ضرور share کیجئے کسی بھی طرح اگر کوئی question ہو اس ویڈیو سے related میرے comment section میں comment کر سکتے ہیں اگلی coral draw کی basic class میں ایک اور نئے tool پہ ہم بات کریں گے